بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیسنرز آپ سن رہے ہیں ریفا ریڈیو ایف ایم اونا 2.2 اور لیسنرز ریفا ریڈیو ایف ایم اونا 2.2 کی ایک اور اپیسوڈ میرا تعارف میں میں ہوں آپ کے ساتھ سارا احمد اور لیسنرز اس کے ساتھ ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ جناب آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیریت سے رکھے اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو مزید کامیابیاں آتا کریں اور لیسنرز میرا تعارف ایک ایسا پروگرام جیسے کہ ہمیشہ میں اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں کہتی ہوں کہ جس میں ہم تعارف آپ کے سامنے لاتے ہیں معاشرے میں موجود ان لوگوں کا جن کی ہم اس معاشرے میں کوئی احسیت نہیں سمجھتے اور آج اس پروگرام میرا تعارف میں بہت ہی پیاری شخصیت میرے ساتھ موجود ہے اپنے تعارف کے ساتھ اور آج میرے ساتھ کون موجود ہے اس پروگرام میں تو لیسنرز بتاتی چلوں کہ آج پروگرام میرا تعارف میں موجود ہے منیر حسین صاحب اور منیر حسین صاحب کے حوالے سے لیسنرز میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ پیشے کے اعتبار سے ٹیکسی ڈرائیور ہیں لیکن اس سے پہلے ان کا پیشہ مختلف تھا وہ ان کا پیشہ کیا تھا یقیناً یہ آج خود بتائیں گے تو میں چاہوں گی کہ آپ کو مزید انتظار نہ کروایا جائے اور میں فوراں سے پہلے بڑھوں گی منیر حسین صاحب کی جانب اور ان سے کہوں گی کہ وہ اپنے بارے میں اپنے سامین کو اپنا تعارف بتائیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں بس شکر میرا نام منیر حسین ہے والد کا نام ملکزین خان ہے تو موجودہ میں ابھی تو ٹیکسی چلا رہا ہوں اس سے پہلے میں اپنا بیجنس کرتا تھا اس میں بہت نقصان ہوا تو کچھ پیسے لوگ کھا گئے جو ساتھ تھے وہ چلے گئے کچھ میرا نقصان ہوا پھر وہ سلاب آ گیا سلام میں گھر کا نقصان ہوا میری بیٹی کی شادی تھی تین ماہ بعد اس کا جیشیز بنا تھا وہ سارا چلا گیا پیچھے پیچھے جاتے رہے جاتے رہے وہ اچھا منیر صاحب میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا پیشے کے اعتبار سے اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے راولپنڈی سے راولپنڈی کے آپ رہنے والے ہیں پیداوار ادھر کی ہے میرے بڑے ایپٹ آباد کی ہیں اور آپ شادی شدہ ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ تین بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں اچھا کیا کرتے ہیں آپ کے بچے بٹے چھوٹے ہیں وہ بھی ادھر راج بزار میں کراکری کا کام دکاندار کے ساتھ ایک کپڑے کا کرتا ہے بھاڑے میں اور ایک ادھر کراکری والے برتنوں کا کام کرتا ہے کسی کے پاس بیٹی ہیں تین ہیں ان کی شادی کر دیئے مونیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بچے پڑے لکھیں میری بیٹی پڑی تھی بچے نہیں پڑے بچوں کی بار بس صلات نہیں ساتھ نہیں دیا نہیں دیا پھر چھوٹے بھی تھے نہیں آپ نے خود پڑا میں نے نہیں پڑا آپ نے نہیں پڑا کیا آپ کے حیال میں تعلیم کی اہمیت نہیں تھی یا حالات نہیں جائے نہیں تقریباً آٹھ سال کا تھا میری والدہ فوتو بھی تو اس کے بعد پھر کسی نے پڑھائے ہی نہیں ہمیں بس ایک دو دفعہ یادہ سکول گئے ہیں بس اس کے بعد کوئی نہیں بس پھر ایسی کام پہ لگا دیا یہ کرو وہ کرو وہ کرو بس بس ایسی زندگی گزرگی بس پڑھا نہیں پھر مجھے شونگ تھا میں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا اچھا علاوات اچھے تھے بیٹیاں میری دونوں اس نے پڑھ لی ہے تیسری بھی پڑھ لی لیکن جب بیٹے ہوئے ہیں بیٹے کے بعد جو بیٹوں کے گزہ سے علاوات نہیں تھے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے بالکل نہیں پڑھا نہیں پڑھا بالکل ہی نہیں پڑھا تو منیر صاحب تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل تعلیم کی بہت اہمیت ہے تعلیم بہت اچھی چیز ہے بہت اہمیت ہے بہت قدر آتی ہے لیکن ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے والدہ کا بچوں پہ بچیوں پہ باپ پہ اتنا نہیں ہوتا لیکن والدہ کا بہت ہوتا ہے بس والدہ نہیں تھی تو پھر کسی نے توجہ ہی نہیں کی ہے ہمارے سے عمبر بھی کم تھی تو بس ایسی بس رول کھل کے بس گزار دی پھر نے بتایا کہ پیشے کے اعتبار سے آپ فیلحال ٹیکسی ڈرائیور ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کا اپنا بزنس تھا آپ سپیر پارس کا کروبار کرتے تھے وہ کیا کہانی ہے وہ بار سنگاپور آنگ آنگ سے مال شاہ لاتے تھے وہ بس کچھ نقصان ہوا مال ادھر لائے کچھ ہو گیا مال پاکستان میں بند ہو گیا تھا پھر اس میں کچھ ہوا کچھ جو ساتھ تھے بس وہ پیسے جیسے لے کے باگے کافی تقریباً بیس پچیس لاکھ کربے کا نقصان ہو گیا تھا تو پھر کچھ رہتی قصر تھی وہ سلاب نے نکال دی تو بس پھر مکان اپنا تھا بیج دیا بس بیج بٹا کے پھر بیٹی بڑی کی شادی کی کیونکہ تیار تھی شادی پھر اس کی شادی شدی کی آج تک پھر قرائے پہ رہ رہے ہیں پھر اور کوئی روزگار کام نہیں ملا پس پھر یہی دیکھا ہے چلو ٹیکسی چلا ٹیکسی چلا آگے تو اپنا وہ اب آپ اپنا گزر بسر کرتے ہیں جی ہاں الحمدللہ شکر ہے مطمن ہے گھر اس کے حلال کما آگے اپنے بچوں کسی سے نہیں کوئی نہیں کہیں آئے بیمارے ساتھ میں نہیں بس جب میرا ٹیم تھا کسی نے پوچھے ہی نہیں ہمیں جی ریسنرز یہ بات ہوتی ہے رزق حلال کمانے والی کہ جب آپ رزق حلال کماتے ہو تو اللہ تعالی کی ذات جہاں آپ سے خوش ہوتی ہے وہیں پہ آپ کا اپنا دل بھی مطمئن رہتا ہے کہ اور کچھ ہے نہیں ہے لیکن میں خود بھی رزق حلال کمارا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کا انہوالہ جو ہے ان کے موں میں ڈال رہا ہوں تو سوچنا چاہیے اگر میں آرام کمارا ہوں تو میں کس کو کھلا رہا ہوں میرے گھر میں چار آدمی ہیں پانچ آدمی ہیں ان کا ہوئی میں مجرم ہوں اور اللہ کا ہوئی میں مجرم ہوں دیکھو نا جیسا ان کو کھلا ہوں گا ویسے ہی وہ میرے ساتھ کریں گے بلکل صحیح تو الحمدللہ اللہ تعالی نے نہ کسی ایسے نشے کی طرف گئے نہ ایسے کسی برائی کی طرف گئے بسا اپنا صبر کار کرتے رہے بس اللہ تعالی نے بیٹیاں پتی نہیں چلا بیٹیاں اللہ کے ہوگی نہیں تو بیٹی بھیانہ دونوں بہنیں کٹھی ہیں میری بہن کے گھر میں ہیں ایک تین مینے ہوئے ابھی اس کو شادی ہوئی ہے وہ بار دی ہے دو کٹھی ہیں الحمدللہ اچھی ہیں اپنے گھر میں بیٹے ہیں وہ کام کرتے ہیں چلو اللہ مالک ہے رسکِ علال تو کماتے ہیں اللہ کرے گا کوئی نہیں مکان بھی بن جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا سب سے بڑا ہوتا ہے بچیوں کا اپنے اپنے گھر چلی گی الحمدللہ الحمدللہ کچھ دن پہلے میں نے ایک جگہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب اللہ تعالی کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ اس شخص کا بازو آج سے میں ہوں اور جب اللہ تعالی کسی کو بیٹے عطا کرتا ہے تو اس پہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بیٹے کو کہ اے بیٹے آج سے تُو اپنے باپ کا بازو بن جا اور جیسا کہ ابھی اپنے مونیر صاحب کی بات سنی کہ انہوں نے اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کیا اور بیٹیوں کے معاملے میں یہ اتنے خوش نصیب رہے کہ اللہ تعالی نے ان کو پتا بھی نہیں چلنے دیا کتنے مشکل حالات میں بھی ان کی بیٹیاں ما شاء اللہ تینوں اپنے گھر کو رخصت ہو گئیں اور آج بہت خوش ہیں اور والدین کے لئے اس سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی بیٹیاں خاص طور پر اپنے گھروں میں خوش رہیں اور خیر و آفیت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزاریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے بیٹوں پر بھی ماشاء اللہ سے بہت فخر ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جو بھی کمارے ہیں حلال رسک کمارے ہیں اچھا منیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی عمر گزاری ہے زندگی میں آپ نے بہت سارے لمحات گزارے ہیں بہت سارے حالات و واقعات آپ نے دیکھیں زندگی کو آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی لیکھو جی بہت اچھی چیز ہے اگر اس کو دیکھ سن کے آدمی چلائے دیکھے سنیں بہت کچھ سبر کرنا پہتا ہے دیکھنا پڑتا ہے سننا پڑتا ہے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے زندگی پھر کردار ہوتا ہے گھر کی بیوی کا ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو زندگی دے وہ بھی بیچاری بہت نیک اس نے میرا بہت ساتھ دیا ایک آدمی امیر ہو وہ پھر اوپر سے نیچے گرے تو پھر وہ گزارہ کرنا بڑا اکھا ہوتا ہے مشکل ہو جاتا بہت اکھا ہوتا ہے تو اس نے بہت ہم نے بھوک بھی بڑی دیکھی ہے بہت الحمدللہ سبر کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہے اس برائی سے دور ہی رکھنا بس جو بھی مل گیا شکر الحمدللہ تو بس جی رہے ہیں الحمدللہ دوسرے کی بیٹیوں کوئی بیٹی سمجھتے ہیں امانداری دیانداری سے کام پر لکھلتے ہیں دیانداری سے کرتے ہیں ٹیکسی ری چلاتے ہیں دیانداری سے میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو یا کسی کے تکلیف نہ ہو کوئی زیادتی نہ کر بیٹھ یہی دعا کر کے میں لکھلتا ہوں جو میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ کچھ شک نہیں میں کہتا ہوں بہت متمن ہوں الحمدللہ آپ لوگوں نے اتنا مشکل وقت گزارا اور کیا اس کے پیچھے کوئی خاص راز تھا کیونکہ میں چاہوں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کا وہ میسیج جساں آپ نے زندگی گزاری اور اپنی زندگی اتنی کامیاب گزاری تو کچھ ایسا راز آپ اپنے سامعین تک پہنچائیں راز شاہر کوئی بھی نہیں تھا اس نے بھی اچھا وقت دیکھا ہے میں نے بھی اچھا وقت دیکھا تھا سب کچھ اس نے بھی دیکھ لیا تھا اچھا میں نے بھی دیکھ لیا تھا جو نہیں بھی دیکھتا ہو تو آپس ہی میاں بی بی رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے اس کو ساتھ چلنا چاہیے بالکل جس صلاحات میں چلنا چاہیے ہاں وہ کام نہ کرے آدمی بیٹھ کے کٹو ہوگے بیٹھ کے پھر تو اس نے لڑنا ہی لڑنا ہے اگر وہ کام کر رہا ہے رزقی علال کمار ہے تو بی بی کا کام ہے اس پر صبر شکر کرے بالکل یہ نہ دیکھے کہ بھی مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے میں کماتا ہوں پانچ سو رپیہ وہ کہ دوزار رپیہ کا میرا خرچہ ہے تو پھر میں کیا کروں گا میں چوری کروں گا یا میں کوئی اور زیادتی کروں گا تو وہ وہی کام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بی بی کا بھی کام ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھداری کا بھی جتنا ہمارے پاس یہ ہی ہے اس چادر میں ہی ہم نے گزارا کرنا ہے کھانا ہی ہے سب کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی ذات ہے دینے والی جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر آنے بھی پتہ نہیں چلتا کیسے آ جاتا ہے اب بیٹیاں تین اس دور میں یعنی آپ دیکھ لیں کون لیتا ہے کسی کی بیٹی یہ بھی ہو یہ بھی ہو وہ بھی ہو تو پہلی تو چلو الحمدللہ بڑی بیٹی کو اچھا مل گیا تو دوسرییں تھی نہیں تھا بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پتہ نہیں چلا بس اللہ نے کیسے دیا ہے کسی کے ساتھ مانگنا نہیں پڑا بس خود ہی جو ہوا جو ان کے مقدر میں نصیب میں تھا جتنا جتنا ہو گیا ہم نے آپس میں ہوتے ہیں ہم یہ بی بی کے بھی جگڑے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی کوئی بات ہے ہم الحمدلللہ اپنے کمرے میں خود ہی مکائی ہے کبھی بچوں تک بھی نہیں پہنچنے کبھی میں نے گالی تاک استعمال نہیں کی الحمدللہ کبھی آج بتی تیتی سال ہو گئے شادی کو کبھی مارنا تو تصبر ہی نہیں نا تو بہت اللہ تعالیٰ نے میرے پہ مہربانی کی ہے جو اچھی بی بی مل جائے وہ ہی ہوتا ہے اچھی بی بی مل جائے اچھا خامن مل جائے زندگی ان کی بان جاتی ہے اگر ایک بھی ان میں ہو تو پھر وہ زندگی خراب ہوتی ہے پھر دوسروں کی بچیوں کو دیکھنا چاہیے بچیوں کا خیال کرنا چاہیے دوسروں کی بچیاں میں آج کل معاشرہ ہے بس وہ کہتا ہے اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس بھی ہو اس کے پاس یہ ہے میرے پاس دیکھنا چاہیے دیکھا دیکھی جو مجھے اللہ نے دینا ہے وہ ہی دینا ہے بلکل میں مانگتا ہوں اللہ سے بس میں کسی کی جیب میں نہیں دیکھتا کسی کی چیز میں نہیں دیکھتا میں اپنی ہے جو مجھے چاہیے میں اللہ سے مانگتا ہوں بس مجھے کیا ہے جی تو لیسنرز ثابت ہوا کہ منیر صاحب جو ان کی تنی ماشاءاللہ سے خوشحال زندگی جو گزر رہی ہے اس میں جو راز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر صبر اور شکر ادا کیا خدا کی ذات کا شکر ادا کیا کہ جو ان کے نصیب ہیں وہ ان تک ضرور پہنچ کر رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیوی ہیں انہوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا کیونکہ میاں بیوی میں یہ انڈرسٹیننگ ہوتی ہے جو آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے اور اگر یہی انڈرسٹیننگ جو ہے نہ ہو تو آپ کو فختلافات کی طرف لے کر چلی جاتی ہے منیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا بہت کرنا پڑتا ہے جی میں برداشت ہی ہے میں شروع سے برداشت کرتا ہوں کہیں غلط سواری بھی ملتی ہے غلط آدمی ملتے ہیں میں نے کبھی نہیں کسی کے ساتھ کوشش ہی نہیں کی اگر کسی نے کوئی کچھ کہا بھی ہے تو میں نہیں اس کو میں نے اچھی کہا میں نے اس کو اس کا کبھی گالی کا جواب نہیں دیا اگر کوئی آدمی گالی نکالتا ہے تو میں نے اس کو گالی نہیں نکالی بھی اس نے جا نکالی ہے تو میں نکالوں گا تو اس میں تو میرے میں فرق تو نہیں رہی تو میں ایسا نہیں میں سبر ہی کیا ہے کسی نے کوئی بات کی یا سن لی ہے بھر ٹھیک ہے بس میربانی کر لی ہے اس سے سوری کر لی ہے غلطی ہے یا نہیں ہے ہاں میں اپنی غلطی کروں تو میں بلکل معافی مانگنے کا یہ میری شروع سے عادت ہے خواہے بیوی ہو خواہے بیٹا ہو خواہے بیٹی ہو خواہے کوئی بھی ہو میں غلطی پہ میں کہوں بھر بھی میں نے غلطی کی ہے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں میں تو ایسا تو باقی بہت مشکل ہے بہت مشکل کام ہے یہ ٹیکسی کا ہر قسم کا آدمی ملتا ہے ہر قسم کی عورت ملتی ہے لیکن میں بالکل نہیں ایسا اللہ توکل بس میں نے اللہ پہ چھوڑ ہے بس اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دینا ہے بس وہی دینا ہے وہی بدلہ دینے والے بلکل میں نے سبر کیا ہے بس میں زیادہ نہیں کسی سے ساتھ نہ علچاؤں نہ گالی نہ بکواہ بلکل صحیح بات کی آپ نے اور لسنرز یہیں پہ آپ بھی میرے ساتھ سرانا چاہیں گے مونیر صاحب کی اس بات کو کہ جب آپ کے سامنے کوئی برا کام ہو اور آپ بھی اگر اس کا جواب ایسے ہی دیں گے تو آپ میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہ بہت بڑی لسنرز بات ہے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لینا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس شخص کے ساتھ برائی کرنے سے روکیں کیونکہ اگر آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے یا اس کا بدلہ اس کو ویسا ہی دیں گے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وعہ حسنہ کی تو انہوں نے بھی اپنے پہ بہت بہت ظلم برداشت کیا لیکن انہوں نے لوگوں کو ماف کیا اپنی اتنی عمر گزاری ہے اور اتنا کچھ آپ نے زندگی میں حاصل کیا آپ نے اللہ تعالی کی ذات کا بہت دفعہ بھی میرے سامنے شکر ادا کیا اپنی زندگی میں آپ بہت دفعہ شکر ادا کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ انسان ہے خواہشات بہت رکھتا ہے آپ کی نظر میں کوئی آپ کی ایک ایسی خواہش جو آج بھی حسرت بند کر آپ کے ساتھ ہے کہ یہ میری خواہش ضرور میری زندگی میں پوری ہو میں ابھی آپ کو کہا ہے بیٹیاں میری ہوگی وہ میری خواہش ہی اللہ تعالی ان کو اپنے گھار میں سکھی رکھے بیٹیاں بس ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ نیک ہی رہیں اور ہر برائی سے بچیں اور ان کا اپنا گھار جو ہے سمجھ جائے بس مجھے کچھ بھی نہیں اور جو میرے رب نے دینا ہے وہ مجھے جو ضرورت ہے میری اللہ سے یہی کہتا ہوں جو جہاز ہے جو میرے لئے بہتر ہے اللہ پاک وہ دے دے اگر میرے لئے نہیں بہتر تو مجھے نہ دینا جو چیز بہتر ہے وہ مجھے دے دے اور کچھ نہیں سب کچھ دیکھ لیا ہے گاڑییں بھی دیکھ لی سب کچھ دیکھ لیا بار بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے سب کچھ دیکھ لیا جو کسی نے کھا لیا کبھی اس کو بدعا نہیں دی لیکن عقدار ضرور ہوں بالکل تو کوئی ایسی خواہش نہیں ہے بس یہی ہے کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے بتائی ہے ایسی گزر جائے اچھی ہے متحاجگی سے بس بچائے اللہ پاک بس اور کچھ نہیں چاہیے یہ چیزیں کیا بچاتی ہیں کچھ بھی نہیں ادھر کیا کریں گے جو آگے والی ہے وہ بہت اکھا کام ہے لیکن وہ لوگ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ ہو جائے وہ یہ فلاں ہوں جائے یہ کام تو ختم ہی نہیں ہوتے انسان ختم ہو جاتا ہے یہ ضرورتیں نہیں ہوتے ہم لوگ اس دنیا کے اوکے رہ گیا ہر چیز ہونی چاہیے لیکن اس کے باجود اللہ اور اللہ کی بات بھی ماننی چاہیے یہ تو نہیں ہم مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تو رزق تو کافروں کو بھی دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے کافروں کو وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ رزق ہے الحمدللہ شکر کرنا ہے مل گیا پھر بھی شکر ہے نہیں ملا پھر بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ تو ستر ماما سے زیادہ پیار کرتے ہیں بلکل کیا چیز آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتے ہیں یہ تکلیف ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں میں آپ سے جار رہا ہوں وہ آپ سے جار رہا ہے وہ آپ سے عقیبت کر رہا ہے چگلی لا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ سب گندگیاں اپنی کٹھی کی ہیں ہم نے سب ایک ہو جائیں مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں لیکن بس اللہ پاک ادایت دے ہم سب مسلمانوں کو گناہگار لوگ ہیں اللہ معاف کر دے بس بلکل جناب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور کہا جاتا ہے نا کہ خدا کی رضا بھی اسی میں ہی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ ہدایت پکڑے اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو خود نہیں بدلنا چاہتا تو مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیشہ یہ دعا مانگئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو ملتی رہے اور خدا پاک وہ آپ کو ہدایت دیتا رہے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمارے کیونکہ پروگرم کا ٹائم کم ہے اس لئے میں چاہوں گی کہ آپ چاہتے چاہتے اپنے سامعین کو کوئی میسیج دے دیں کوئی پیغام جو آپ اپنے سامعین کو دینا چاہیں تو بس پیغام ہے یہ جی بس اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو بھی مانگنا ہے وہ ہی دینے والا ہے اور براہیوں سے بچیں اور اپنے گھار کو سیدھا کریں جو گھار میں جگڑے کرتے ہیں بیویوں سے بیانوں سے بھائیوں سے اپنے آپ کو سبر کریں اور شکر کریں اور سبر کریں اور توبہ کریں بہت ہی خوب میسیج منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لسنرز سے اتنا اچھا پیغام پہنچایا ہے کہ لسنرز سبر شکر اور خدا سے توبہ کرتے رہنا اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جس قدر برائیاں پھیل رہی ہیں جس تیزے سے برائیاں پھیل رہی ہیں اس وقت میں اپنا آپ دامن بچانا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور خدا پاک کی ذات سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب آپ کی یہ جو سانسے ہیں ان کا سلسلہ بند ہو جائیں اس لئے ہر لمحے خدا سے توبہ مانگئے اور ہر لمحے اللہ تعالی کی رضا مانگئے اسی میں ہی ہم مسلمانوں کی اور اسی میں ہی ہم تمام انسانوں کی بہتری ہے آخر میں منیر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ آج یہاں پہ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں کچھ وقت دی آپ نے اتنے مصروف اس روٹین میں سے اور ہماری اور ہمارے تمام لسنرز کی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو زندگی میں مزید کامیابیاں عطا کرے آپ کے بچوں کو بہت ساری کامیابیاں عطا کرے جی لسنرز اسی کے ساتھ ہی میں آج اس پروگرام کا اختتام بھی کرنا چاہوں گی اور آپ تمام لسنرز سے یہ کہوں گی کہ امید کرتی ہوں آپ کو آج پروگرام پسند آیا ہوگا آپ کو آج باتیں پسند آئی ہوں گی منیر حسین صاحب کی نیکسٹ اپیسوڈ میرا تعرف تک کے لیے سارا احمد کو دیجئے اجازت نیکسٹ پروگرام میں پھر کسی مہمان شخصیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنی حوث سارا احمد کو دیجئے اجازت مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ